ایک لحاظ سے چلیں بہت اچھا ہوا کہ یہ مقابلہ تین دن میں ختم ہو گیا اس لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ بڑی بورنگ لگتی ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ کس ٹیم نے جیتنا ہے اور بنگلہ دیش نے اپنے پاؤں پہ جیسے کلھاڑی مار لی ٹوس جیتنے کے بعد پہلی ننگز میں ڈیڑھ سو پہ فارغ ہو گئے اس کے بعد کہاں ٹھائرنا تھا انہوں نے کوئی اور ٹیم ہوتی تو شاید ان کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دیتی مگر بھارت کسی وجہ سے دنیا کی بہتری انٹیس کرکٹ ٹیم بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ بیس بکٹس لینے کی اہلیت ہے لمبے رنز کرنے کی بلے بازوں میں اہلیت ہے اور بولنگ اٹیک جو ہے وہ خاص طور پر اس کو سرانہ پڑے گا جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس لیے کہ پہلی اننگز میں لائنز اور لنگز اور کنڈیشنز کو بھاپتے ہیں اس حساب سے اپنی سٹرائٹیجی بناتے ہیں سیکنڈ اننگز میں لائن آف اٹیک مختلف ہوتا ہے رفنیس آف دا پچھ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اشمن ہے اس کے بعد شامی ہے ریورس سوئنگ بہت ہی اچھی کرتی ہے نیگنگ لنگز پہ بول کرتے ہیں شامی کنٹرول ہے ہنرمند ہیں اسی طرح سے اشمن جو ہے اگر لک سپن کے بے تاج بادشاہ کنٹریڈر ہوتے ہیں شین وان تو آف سپن کے بے تاج بادشاہ اشمن ہے اس لیے کہ ان کو بولنگ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کسی سٹرائٹیجی کے تہت جو ہے یہ فیل ایڈجس کرتے ہیں لائن پہ بول کرتے ہیں ایک لمبا سپن کریں گے اس کے بعد دو سیدھے بول کر دیں گے اور بیٹسمن کی سائکی سے کھیلتے ہیں تو بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے انفیکٹ ساری بولنگ اٹیک جو ہے وہ بہت ہی دلکش اور بہت ہی اٹریکٹیو پرفارمنس ہی امیش یادو ایک نیچرل ایتھلیٹ ہیں اور ایک نیچرل بولر ہیں اسی طرح سے اشاند کے پاس ہائٹ ہے تو یہ ایک دوسرے کو بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں بہت پوزیٹیو تھے بھارت کے اس ٹیس میچ میں مائنک اگروال کی ایک اور ڈبل ہنڈڈ اور بہت ہی اچھا کھیل رہے ہیں بیڈمن کی طرح سکور کر رہے ہیں اور جو بھی اپورچونٹی ان کو مل رہی اس کو زائے نہیں کر رہے ہیں اور ریلاکس طریقے سے کھیل رہے ہیں اتنے چھکے بھی لگاتے ہیں سپن کو اچھا کھیلتے ہیں جو کہ ایک آپ کو ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے اسی طرح سے امیش یادو سمجھے آپ ریزرگ سے اٹھ کے اور بھرپور پرفارمنس وہ دے رہے ہیں اور خوب ساتھ نبھا رہے ہیں شامی اینڈ کمپنی کا سو منٹلی سٹرونگ دیکھتے ہیں اس کے بعد فیلڈنگ بہت اچھی ہے کپتانی شاندار ہے اور ریکارڈ پہ ریکارڈ کر رہے ہیں بھارتی ٹیم اور ٹیم والے بنگلہ دیش کے لیے جو اگلا ٹیسٹ میچ بھی مشکل ہوگا کیونکہ ڈے نائٹر ہے پنگ بول سوئنگ بھی کرے گا اور ایک ٹیسٹ میچ جب آپ نوک آؤٹ کر دیے جائیں اس طرح سے تو ٹیم کا اٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا ریسپونس کیا ہوگا کیا سیکھیں گے اور اپنے آپ کو سنبھالیں گے پنگ بول ٹیسٹ میچ میں یا بلکل ہی پھر ایک ٹیم دن کا افیر ہوگا مگر اس وقت بھارت شاندار ٹیسٹ کرکٹ ٹیم بن کے اُبرے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ کیوں دنیا کی سب سے دلکش ٹیسٹ ٹیم ہے